سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مہنور ارشن میں ہوں مدیہا سلیم ہیڈلائنز آپ نے جانے بولیٹن کا آغاز کریں سب سے پہلے بات کریں کہ روس یوکرین کشیدی کے بارے میں روسی فوج یوکرین کے دارالحکومت کیف سے صرف 20 کلومیٹر دوری پر ہے کیف کے مضافاتی علاقوں میں روسی اور یوکرینی فوجیوں میں جھڑ پے جاری ہیں یوکرینی فورسز نے گاؤں کو کیف شہر سے ملانے والا پل دھماکے سے اڑا دیا ہے جنوب مشرقی یوکرین کی سرحدی چاکی پر روسی میزائل پر متعدد سیکیورٹی گارڈز ہلاک اور زخمی ہو گئے روس اتوار تک یوکرین کے دارالحکومت پر مکمل قبضہ کر لے گا امریکی حکام کا خچہ چننول ایٹمی پاور پلانٹ پر روسی قبضے کے بعد تابکاری کا اخراج امریکہ نے دو روسی سفارتکار ملک سے نکال دیئے روس کی حمایت پر امریکہ کی بیلا روس پر بھی پابندیاں آپ کو اگاہ کر رہے ہیں روسی فوج یوکرین کے دارالحکومت کیف سے صرف بیس کلومیٹر دوری پر ہے کیف کے مضافاتی علاقوں میں روسی اور یوکرینی فوجیوں کی جھڑ پہ جاری ہیں یوکرینی فورسز نے گاؤں کو کیف شہر سے ملانے والا پل دھماکے سے اڑا دیا ہے جنوب مشرقی یوکرین کی سلحدیں چوکی پر روسی مزال فائر کیے گئے متعدد سیکیورٹی گارڈز حلاق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں روس اتوار تک یوکرین کے دارالحکومت پر مکمل قبضہ کر لے گا امریکی حکام کے جانب سے اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ چرنول ایٹمی پاور پلانٹ پر روسی قبضے کے بعد تابکاری کا اخراج جاری ہے امریکہ نے روسی سفارتکار ملک سے نکال دیئے ہیں روس کی حمایت پر امریکہ کی بیلاروس پر بھی پابندیا ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے فوجی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا ہے امریکی صدر کا کہنا ہے کہ امریکی افواج کو کیف نہیں بھیجیں گے امریکہ نے نیٹو ممالک کے دفاع کے لیے مزید سات ہزار فوجی جرمنی تائیناف کرنے کا اعلان کیا ہے پینٹاگون کے مطابق سات ہزار فوجیوں پر مشتمل بکتر بند برگیڈ جرمنی میں دفاع کے لیے بھیج رہے ہیں وائٹ ہاؤس میں بات کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا امریکی افواج یوکرین میں روسی فوجیوں سے نہیں لڑیں گی نیٹو ممالک میں امریکہ کے علاوہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی شامل ہیں امریکی صدر کا کہنا ہے کہ اگر روس نے نیٹو ممالک میں سے کسی پر حملہ کیا تو امریکہ روس کے خلاف براہ راست جنگ لڑے گا دوسری طرف یوکرین نے اپنے شہریوں کو روسی فوجیوں سے مقابلی کے لیے دس ہزار رائفلیں فراہم کر دی ترجمان وائٹ ہاؤس جین ساکی کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن عالمی رہنماؤں سے رابطے میں ہے کینیڈا کا روس کے اٹھاون اداروں اور افراد پر پابندیوں کا اعلان یوکرین پر حملہ کرنے پر روس سے یوائٹ ہاؤس جین ساکی کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن عالمی رہنماؤں سے رابطے میں ہیں کینیڈا کا روس کے اٹھاون اداروں اور افراد پر پابندیوں کا اعلان بھی سامنے آیا ہے جبکہ یوکرین پر حملہ کرنے پر روس سے یوائٹ ہاؤس جین ساکی کا کہنا ہے آپ کو بتائیں کہ ترجمان وائٹ ہاؤس جین ساکی کا کہنا ہے صدر جو بائیڈن عالمی رہنماؤں سے رابطے میں ہیں بھی آپ کو لے چھلیں گے اسلام بات جہاں پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جو ان کے ڈیپٹی پرائی منسٹر ہیں الیکسینڈر نووک ووتشیو لائی ان کے ہمراہ ان کے منسٹر فر انرجی تھے اور جو اب کوچیر کرتے ہیں جو ہمارا انٹر گورمنٹل کمیشن ہے جس میں ہمارے جتنی اکنومک ہمارے ایشیوز ہیں اس کا ایک فورم تہہ ہے اور اس فورم پر ہمارے اکنومک ایشیوز تہہ اور ڈسکس کیا جاتے ہیں اور سینر افیشلز بھی ان کے ہمراہ تھے اس میں ہم نے جو ڈسکسنز کی میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا جاروں ہمارا فوکس رہا بائی لیٹرل ٹریڈ پر ہمارا فوکس رہا انویسمنٹ اپرچنیٹیز پر کہ کیا انکانات ہے یہاں اور وہاں تو اس پر ایکسچینج ہوا ہمارا فوکس رہا جیسے میں پہلے ارز کر چکا انرجی کوپریشن پر اور انرجی کوپریشن میں ایک تو گیس پائیپلائن آگئی نورٹ ساؤتھ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ذکر کیا کہ ہم روس سے گیس کی خریداری میں دلچسپی رکھتے ہیں ہم انرجی ڈیفیشن ملک ہیں ہمارے ہاں گیس کا بہران رہا ہے ہماری سنت متاثر ہوئی ہے ہمارے شہری متاثر ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ایک لانگ ٹرم ہمارا جی ٹو جی ارینجمنٹ ہو جائے روس کے ساتھ اور جو ازبیکستان تک گیس ان کی پائیپلائن آئی ہوئی ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے ویا پاکستان ویا اخوانستان انٹو پاکستان تاکہ ہماری فیچورسٹک جو گیس ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ہم فلفل کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ڈسکشن کی آن ڈی اسٹیبلشمنٹ آف اے ایل این جی ٹرمینل ایٹ گوادر آہ اس میں بھی انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا اور اس پر بھی تبادلہ سبائی وزیر ناصر حسین شاہ سکھر میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں پی ٹی آئی والوں نے ایک عوام دشمن مارچ نکالا ہے جو لانگ مارچ کے مقابلے میں لٹل مارچ کہلیں اس کو کچھ بھی کہلیں میں ہمیشہ فیصل وادہ صاحب کا شکریہ دا کرتا رہتا ہوں کہ انہوں نے جب ایمینے کی سیٹ چھوڑی اور اس کے بعد جس طرح پی ٹی آئی کو وہاں پہ حضیمت اٹھانی پڑی اور وہ ساتھویں آٹھویں نمبر پہ آئے جس نے پورا پول کھول دیا جو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہاں پہ جتوایا گیا تھا آر ٹی ایس بہادر اور دیگر چیزوں کی سپورٹ سے اور جب فیر الیکشن ہوئے تو وہ کون سے نمبر پہ تھے اسی طرح علی زہدی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ جب ایک طرف تو چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کال پر ایک لام مارچ ہوگا جو عوام کی سپورٹ میں مارچ ہوگا جو عوامی مارچ ہوگا اور اس کے مدے مقابل جو یہ عوام دشمن مارچ نکالیں گے وہ بھی ان کی جو پوری حیثیت ہے سامنے لے آئے گا کہ ان کے مارچ میں کتنے لوگ شامل ہیں اور جو چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مارچ کراچی سے اسلام آباد تک کا ہوگا اس میں کتنے لوگ عوام اس میں شامل ہوگی تو شکریہ علی زیدی صاحب کہ آپ نے بوکلات میں جو فیصلہ کیا وہ آپ کی سارے پول کھول دے گا کہ آپ کی حیثیت سندھ میں کیا ہے اور پورے پاکستان سے بھی آپ کر لیں اگر نکالنا چاہتے ہیں اور یہ بتائیں کہ یہ کس چیز کا مارچ ہے یہ جو ایک عام انسان آج کھانے کے لیے پریشان ہے کیا اس کے لیے مارچ نکال رہے ہیں اس مہنگائی کے خلاف جو لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے روزگار چھینہ جا رہا ہے کیا یہ اس کے لحاظ سے مارچ نکالیں گے جو اس وقت آئل کی پرائسز ہیں بجلی کے بل ہیں دیگر اتنی ان کی نا اہلیاں ہیں کیا یہ ان کے لیے مارچ نکال رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا ہوا کہ بوکلات میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور وہ سب کچھ سامنے آ گیا تو آپ دیکھیں گے کہ چیئرمن بلاور بھٹو زرداری صاحب کہ اس مارچ میں لوگوں کا سمندر ہوگا کیونکہ یہ عوامی مارچ ہے یہ عوامی امنگوں کے لحاظ سے مارچ ہے جو ایک آج ایک عام پاکستانی کی آواز ہے کہ اس ناہل وفا کی حکومت سے جان چھڑائی جائے یہ اس کے لیے مارچ ہے اور انشاءاللہ یہ بہت کامیاب ہوگا اور ابھی سے بوکلات میں یہ مختلف فیصلے کر رہے ہیں جس سے ان کی بوکلاہت ان کی پریشانی اور ان کی جو استراب ہے وہ سامنے آ رہا ہے آپ کے کوسچنوں تمہیں حاصل ہیں شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا ناصر حسین شاہ کی گفتگو آپ نے سنی بولٹن میں شامل کریں گے ویلکم بیک بلوچستان کے بزرگ سیاستدان نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالحائی بلوچ کی گاڑی کو حادثہ ڈاکٹر عبدالحائی بلوچ پنجاب کے شہر فیصل آباد میں ٹرافک حادثے میں جان بہاک ہو گئے رزوان سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان سعید بتائیے گا یہ حادثہ کب اور کیسے پیش آیا آپ سے کچھ دیر قبل فیصل آباد کے شہر میں یہ ٹرافک حادثہ پیش آیا جس میں پاک بلوچستان کے بزرگ سیاست سیاستی رہنما نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالحائی بلوچ ان کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس ٹرافک حادثے میں انتقال کر گئے ہیں اس وقت ان کی مئیہ جو ہے وہ فیصل آباد کے ہسپتال میں موجود ہے جہاں بتایا جا رہا ہے کہ اسے کوئٹہ آبولستان منتقل کرنے کیلئے انتظامات مکمل کیے جا رہا ہے کہ ہم اس بات کی تزدیش کر دیئے یہ کہ بزرگ بلوچ کانفرنس پرینما ڈاکٹر عبدالحائی بلوچ اس ٹرافک حادثے میں جہاں باک ہو چکے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ اپوزیشن کے نور اکنی کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے اپوزیشن کی کمیٹی سیاسی کے ساتھ آئینی اور قانونی امور اور رکاوٹوں بارے بھی تیار ہی کرے گی وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ اپوزیشن کی نور اکنی کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے گوونر پنجاب چودری محمد سرور سے چیرمن پاکستان تحریک اتحاد چودری اور انگزیب نے طویل ملاقات کی ملاقات میں تحریک کے چیرمن چودری اور انگزیب نے گوونر پنجاب کو اپنے منشور کے حوالے سے بریفنگ دی چودری اور انگزیب نے گوونر پنجاب کو بتایا کہ عوام کو نچلی سطح تک سہولیات فراہم کرنے کے ہر مشن میں تحریک اتحاد کے کارکن وزیراعظم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ملک کی ترقی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے ملاقات کے دوران گوونر پنجاب سے ملکی سیاسی اور سماجی معاملات پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی اور اس کے ساتھ اینیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے مزید خبروں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ 24newshd.tv رہیے باخبر اور دیکھتے رہیے 24